اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور گرمی سے بچنے کی تدبیر کر رہے ہوں گے ایکچولی ہیٹ ویف اس وقت ہوتی ہے جب زیادہ ہوا کے دباؤ کا نظام کسی علاقے میں منتقل ہوتا ہے اور دو یا زیادہ دنوں کے لیے وہاں پہ رہتا ہے اس طرح کے ہائی پریشر سسٹم میں ہمارے محول کی اوپری سطح سے ہوا کو زمین کی طرف کنچہ داتا ہے جہاں یہ کمپریس ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے ہیٹ ویف سوسائٹی میں سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے جن میں اموات میں اضافہ بجلی پانی اور ٹرانسپورٹ کے نظام پر بڑھتا ہوا دباؤ اور سماجی خلق پشار میں ممکن اضافہ بھی ہو سکتا ہے مطلب آنے والے دن گرم اور مرتوب ہونے والے ہیں ہر جگہ پسینے کے نشانات تظرائیں گے لیکن آپ پرشان نہ ہو جیسے درجہ حرارت چھت سے ٹکرار آیا ہے ہم آپ کو تھنڈا ہونے کے لیے میں مددگار کچھ مشروبات آج بتانے جا رہے ہیں جن میں پہلے نمبر پہ ہے ستو جو کے بیجوں کو پانی اور چینی میں مکس کریں یا قریبی گلی فروش کے پاس بھاگیں آپشن آپ کے پاس ہے مشروب یہ مشروب آپ کا پہلا نمبر ہے آپ دودھ کے ساتھ پانے کی جگہ لے سکتے ہیں یا پھالو لیمو کو شامل کر کے بھی اس پر ستو ملا سکتے ہیں ستو کی ترقیب ہر علاقے کے لحاظ سے مطلب ہوتی ہے مگر یہ بہت زیادہ تھنڈا مشروب ہے نمبر دو پہ ہے لسی آہ لسی یہ مشروب کسی تعرف کا محتاج نہیں یہ جیسٹین بائبر اور آتی فسلم سے بھی زیادہ مشہور ہے نمبر تین پہ ہے گنے کا جوس رو رو پاکستان کا قومی مشروب ہے اگرچہ اس کے بہت سے صحت کے ففائد ہیں لیکن یہ دس سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کو تروزہ تازہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقبول ہے نمبر چار تربوز افزا صرف پرانے تربوز کے جوس کے بجائے رو افزا لیمو اور پیسی ہو برف میں ایک کھانے کا چمچ شامل کر کے اس میں آپ کوئی نمک ایڈ کریں تو آپ کو تربوز افزا مل جائے گا اور تربوز افزا ایک انتہائی تھنڈا مشروب ہے جس کو پینے کے دوران ہی آپ کو اپنے اندر تھنڈا گوترتی ہے وہ محسوس ہوگی میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا پانچوے نمبر پر جو ڈرنک ہے گرمیوں کا مشہور ڈرنک وہ ہے فالسا جوس فالسا بے شک جنوبی ایشیا کا ایک پھل ہے لیکن یہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کہ آپ اور میں آپ اس مقامی پیداوار کو مزیددار تازگی بخش مسالے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس اضافی ذائقے کے لیے کچھ تازہ فالسا کو برف پانی شاید چینی اور تھوڑا سا کالا نمک ملا کر استعمال کریں یقین کریں آپ کے اندر تھنڈک اترتی ہوئے محسوس ہوگی ناظرین آج کل کے گرم موسم میں آپ ان پانچ مشروبات کا استعمال ضرور کیجئے گا اور جم کر کیجئے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو گرمی سے بچائیے گا آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ